مجھوٹ سن دفتہ تیری مجھری آن جب کو سنے گا بھی تھا تو وہاں کے عالم کے حسن بل حدیف تے حسین کے جھر جو سے قرر عاملی پیدا ہوتے سارا باہول تھی باہول ان کے باپ عالم، جشہ عالم، باپو عالم، سانہ عالم باپ کی جشہ عالم، باپ کی باپو عالم پورا کا پورا باہول، علماء کا باہول تنا کے سیدائی سے ان کے دن میں یہ شعف پیدا ہوا یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے بھی عالم بن کر کسی میں اہلے دیت کی مطمئن کرنا ہے یہ کہ دس سال کی عمر میں بیمار پڑے اور انتہائی پر ایک جان ہو گئے کسی کے بیماری ہوز بروز بڑتی جارہی تھی یہ خود اپنی کتابیں کسی خاصل عداد میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ دس سال کی میری عمر بھی کہ جب نے بیمار پڑا اور انتہائی صدیت بیمار پڑا جہاں کسی میری بیماری پڑھنے لگ روز بروز میری بیماری میں اضافہ ہونے لگا اور وہ دن آیا بیت مبقایا کہ میرا سارا خاندار تیرے دکھر اس چاروں پر اخیمہ ہو گیا سب رونے لگے سب پاکم کرنے لگے انہیں تو یقین نازمہ تب میرا حاصلی وقت ہے اور اس صبح ایک نمہے پر تھی میری حاصل کرتے ہیں سارے سروالے مایوس ہو جاتے ہیں سب تو یقین ہے کہ آخری وقت ہے اور علماء کا جنانہ ہے علماء کا خاندار ہے کہ فرمہ ہاتھ لگی آپ کی حالت نکتے ہیں کہ تمام معافونین سے شریف دارے ہیں تمام کے جواب معافونین سارا امام بیغمبر اسلام کے ساتھ ان کے سبڑے میں جاپل ہو رہے ہیں اور اس کے بعد بیغمبر اسلام آگے آئے اور یہ کیسے ہے کہ میں نے اسلام کیا بیغمبر نے اسلام تک جواب کیا اور پھر مجھ سے مصافحہ کیا بیغمبر آگے پر گر امیر المومنین نے اسلام کیا جواب اسلام بیا اور دولہ نے ہاتھ پڑھا انہوں نے مصافحہ کیا ان سے کہتے ہیں کہ یہاں تک سے جب بچے عبام کی باری ہے میں نے انہیں بھی سلام کیا انہوں نے سلام کو جواب ہی دیا ان سے مطافحہ کیا اور تمہیں سب سے جب جبوں بھی مجھے دس سال کے عمر ہے جب یہ آدم بھی نہیں تھے جب کہتے ہیں کہ اب میں شہر گیا تو میرے بچے عبام نے مجھے کیا جو حضورتی تھی تو انہوں نے سارے معصومی ان سے مطافحہ کرتے جاتے ہیں اور آگے مجھے جا رہے ہیں یہاں تک کے دیزہ سب سے آقوں میں یہ زبانے کے عبام ان کے جسد پر قریبات ہیں یہ ان کو سلام کرتے ہیں عبام سلام سے جواب دیتے ہیں اور مطافحہ کے لئے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں یہ عبام کے ہاتھوں کو ساکھ دیتے ہیں عبام سے مطافحہ کرتے ہیں اور خود نقل کرتے ہیں کہ بس جب میں عبام کے ہاتھوں کو پکڑا تو یہ اچھیار صدار پر یہ پریاد آگئے کہ مولا مرے گر کے سمنتہ تھے یہ بس سال کی حمر بس سال کے حضیات مولا مرے گر سے سمنتہ تھے کہ میں ہم حافظ کروں عالق بن کے آپ کے دیل کی حکمت کروں مگر اس وقت جب تو میری سمنہ پوری ہونے کا دور دور کوئی انسان اگر نہیں آ رہا اور میرا آخر وقت ابھی آ گیا میں دنیا سے بڑی مایوسی حالت میں جا رہا ہوں زمانے کے دماغ میں سرکبہ ہسکرائے اور ہسکرانے کے بعد کہا تو کتنے مایوس نہ ہوں ابھی تمہاری موت کا وقت آیا ابھی تمہیں شویر اور مرحسا ہونے والی لو یہ پانی دیو یہ نیتر اسکرانہ زمانے کے سمان میں حاجوں بھائیا جو امان کے ہاتھ میں تھا اور اس سمانے سے ہونوں کے قریب پہنچایا زمانے کے سمانے انہوں نے اپنے کھاپ دے ہوئے ہاتھوں سے اس سمانے کو کھاوا اور اس کا سارا پانی دیتیا بس میں کتنبہ اس سمانی کا پینہ تھا کہ حسید ہی تینکے دور ہو گئی وہ خواب گلر گیا اور والد ان کو شریع دیر سے اس دیر کے یقین کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ روح جس کا ساتھ ہو رہی ہے یہ دیکھ کے ایک سردوہ حیران ہو جائے یہ انگڑائی میں کے بس پر پہنچے پڑے ہو جاتے ہیں اب نہ کوئی دخار ہے نہ کوئی سباری ہے نہ کوئی سمدھوری ہے سارے در میں خوشی سے بہر دور دیں یہ جسرے کو مبارک بات کی جانے لگی یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت خاموش تھا لیکن جس دنوں کے بعد میں نے اپنے سر والوں کو جنہیں میرے باپ اور سجا دنے یہ پورا راقیہ سب آیا تو یہ سے اور میں آدمی سے سجبت کا یہ راقیہ جس کا سکوش ہے کہ انتظار ہی سے اہمہ باغونی سے ساک سوچے کی جانے کی اور ان سے کوئی سوچ بڑا ساک کے لئے